شہر میں گیس بہران برقرار سوئی ناردرن گیس کمپنی مقررہ اوقات پر لوڈ بینجمنٹ میں ناکام موسنک کرمہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی شکایات عام گیس کے بندش کم پریشر سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلہ سسا پروٹین غریب عوام کی قوتیں خرید سے باہر برائلر مرگی کا گوشت مزید سات روپے مہنگا چیسو چوبیس روپے کلو تک جا پہنچا فارمی انڈے دو روپے اضافے کے بعد دو سو نوے روپے جردن فرو سیول سوسائٹی کی اسکری قیادت سے ظہار یک جھکی کے لیے جناح ہاؤس آمد مکلی شوبائی ہائی زندگی سے وابستہ پرات کی جانب سے شمی روشن ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے دعا شرکا کے پاک فوج کے حق میں نارے بازی توڑ پورڑ اور جلاو گھیراو کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر جا گیا سینئر رہنما تحریک انصاف میاں میمہ دو رشید گرفتار پی ٹی آر رہنما حمادہ سر کے سیکرٹری فیصل نہر بھی پکڑے گئے ادھر رہنما تحریک انصاف دکٹر یاسمین آشک کی سکین ریپورٹ تسلی بخش قرار ڈاکٹرز کے مطابق جس انفیکشن کے باعث سانس کی تکلیف ہوئی ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد یاسمین آشک کو دوبارہ کوٹ لگ پر منتقی کیا جائے گا فوج اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کینٹ سے شروع ہونے والا فلیگ مارچ مالرو بیویس چوک شملا پہاڑی ریلیو سٹیشن پہنچا ادھر مارڈل ٹاؤن ڈاوین میں پولیس کا فلیگ مارچ ایس پی ڈاکٹرز امارہ شیرازی نے قیادت کی صدر ڈاوین میں ایس پی وکار کھرل کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا سیٹی ڈاوین سیوہ لائنس اقبال ٹاؤن ڈاوین میں بھی فلیگ مارچ ہوا بزن اڈا چوک میں پاک فوج کے حق میں مظاہرہ اہل علاقہ اور دیگر شبہ ہائی زندگی سے وابستہ فاتھی بڑی تعداد میں شرکت شرکا کے پاک فوج کے حق مینارے جلاو گھراؤں میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینی کا مطالبہ صوفی ٹاؤن کا خراب سیوری سسٹم گندہ پانی جمع ہونے سے گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں اہل علاقہ کو عام دو رفت میں شدید مشکلات عالی حکام صدیرینہ مسرہ حال کروانے کا مطالبہ وعدد کالونی اور بلشن راوی افار بزار میں سہولیات کا فقدان سارفین کا شاہ خورنوش کی زائد قیمتوں اور ناکس مایا کا شکوا ادھر وعدد کالونی میں تجابوزات کی بھرمار غیر کالونی بزار کے باعث اہل علاقہ کو عام دو رفت میں مشکلات پولیس افسر کا ماتحت اہل کار کو چھوڑی چھوڑی مارنے کا معاملہ ایس پی تیمور خان نے غلطی پر معافی مانگ لی کانسٹیبل کا بھی اپنے روئی پر اصحار ندامت آئی جی پنجاب کہتے ہیں پولیس فورس میں سزا اور جزا کا بیلنس رکھنا ضروری ہے پنجاب پولیس کے کانسٹیبلز اور افسران متحد ہیں بجٹ میں پروپٹی سیکٹر میں فائلز کی لین دن پر ٹیکس بڑھانے کی تجاویز زیر غور فائلرز نون فائلرز کے لیے پلوٹس کی خرید و فورف پر ٹیکس میکنزم کی تیاری اقدام کا مقصد پروپٹی سیکٹر میں ٹیکس کی چوری روکنا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلوٹ کی لین دن پر ایجنٹس کو ریجسٹر کیا جائے گا جنسی مجرموں کے لیے قومی ریجسٹری سرویس کا اجرا شہری قرائدار یا ملازم مکنی سے پہلے جنسی مجرموں کے شناخت کر پائیں گے نادرہ کی جانب سے ایس ایم ایس سرویس بھی شروع شہری شناختی کارڈ نمبر سیمن ٹپل سفر پر ایس ایم ایس کر کے پس دیکھ کر سکیں گے لاہور ائرپورٹ کے سیکنڈری رنوے کو بیس روز تک بند کرنے کا فیصلہ سیول ایوییشن اکھارٹی نے ملکی اور کارملکی ائرلائنز کو ہی دا یاد چاری کر دی سیکنڈری رنوے پندرہ مئی سے تین جون تک فلائٹ اوپریشن کے لیے بند رہے گا روڑا کا کمرشلز فائر بے منصوبہ ترقی کی جانب کامسن منصوبہ جوائنٹ پرینچر موڈل کے ذریعے مکمل ہوگا منصوبہ کی تکنیل کے لیے ڈیٹ سالپی ڈیٹ لائن مقرر کرتی تھی الویو ایم سی کی ٹی میں چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں مدھارک شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے سفائی اوپریشنز آرے شہر کی آہم شہراؤں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عامل مکمل شہر میں دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزیداری گرمی کے ستائے شہروں کی کسیر تعداد نہر پہنچی زلہ انتظامی اور پولیس نہر میں نہانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن سے گریزا وزیراعظم شہباز شریف سے سینیٹر شاہین بٹھ کے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال سمی دیگر امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں جلاو گھیراو کے واقعات کی شدید الفاظ میں مصمت کی گئی ستربراہ مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین کی زیرے صدارت اجلاہ سترہ میں کو پاک پول سے اظہار یک جہتے کے لیے ریلی نکالنے کا فیصلہ چودری شجاعت نے کہا تاریخ میں پہلی بار کسی نے ایسے گھناؤں نے فیل کی ترغیب دی اجلاس میں چودری محمد صلی اللہ چودری شافر حسین سمی دیگر کے شرکت نگراہ سبائی بسید سنت ایس ایم تنبید کی زیرے صدارت اجلاس گرام فروشہ اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف پیکڈاؤن کا حکم پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہی تاریخ کی موسیق نو لاہور کی جانب سے ریلی کی تیاریاں سیفل ملو کھوکر کے قیادت میں ریلی کھوکر سے اسلامباد روانہ ہوگی موٹر ویٹول پلازا پر پہلا استقبالیا کیمپ لگایا جائے گا سیفل ملو کھوکر نے کہا جس نے ساتھ عرب چوری کیے اسے کہا جاتا ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی وزیراعظم کے معاملے خصوصی رانہ مبشر اقبال کی زیر صدارت اجراس کارکردوں کے مسائل سنے جلد حل کروانے کی یقین دہانی میاں عمران چاویت رانہ راشد اقبال ملک مسکین سمیدی گر موجود تھے موسیق نو لاہور کی ملاقات مصندگ نون میں شمولیت کا اعلان کی فوجہ عمران نظیر چودھر شہباز بھی موجود تھے آمیر رزا خورم مغل ندیم بٹ اورنگ سے پرنس بٹ سمیدی گر کی شرکت دیگی رحمہ حافظ مینو مانسے کارکنوں سے ملاقات سپریم کورٹ کے باہر احتجاج پر مشاورت میاں اتھر میمو شفیق مراد فہد عباس تمبو کے شرکت سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا معاملہ سادر پیپلس پارٹی لاہور اسلمگل کی قیادت میں کافلہ اسلامباد روانہ ہو چکا سودری اسلمگل کہتے ہیں عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ کیا سرکاری تنسیبات پر حملوں کی جتنی مزمت کی جائے اتنی کم ہے سی ای او موڈل بزار شاہید قادر کے موڈل بزاروں کے دورے چائنہ سکیم اور ہربنز پورا میں آشائے خورو نوز کے قیمتوں کا جائزہ صفائی کے ناکیس انتظامات پر مینجر چائنہ سکیم احمد حاشوکو شوکا سنوٹیز بیفاقی حکومت کا آزمین حج کے لیے بڑا پیسہ قربانی کی رقم حج پیکج میں شامل کرنے کا اعلان آزمین حج کو دورانے حج قربانی کے لیے ستاون ہزار روپے ادا نہیں کرنا پڑیں گے اس سے قبل حج پیکج میں قربانی کی رقم شامل نہیں کی گئی تھی جامیہ نائیمیہ میں آزمین حج کے لیے تربیہ تھی بڑک شاہ وزارت مصحبی امور کے مفتی محمد احمد مدنین ایلیکچر ڈاکٹر راجب حسین نائیمی سمیدگر علمائے قرآن کی شرکت آلودگی کا سبب بننے والے یونٹس کے خلاف فریکڈاؤن ڈی جی محکمہ تحفظ محولیات کا دروکہ والا کادورہ آلودگی پھیلانے پر چھے فیکٹری مالکان کو نوٹیس دار کیا گیا ڈی ایچ اے ایس بلوک اور ملہک کا مارکٹوں کی تاجر برادری کا عز راس چیرمن تاجر اتحاد گروپ کنٹ محمد ابو بکر صدارت کی جبکہ مارکٹوں کے عہدے داروں کے ناموں کا اعلان آسیب سلہری، وکار چھوڑری، ساتھ کے بڑھ احتشام کاروی، منتاز بھٹی، احمد رزا کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم پرو وائز چانسرر یو ایچ اے س تائنات جبکہ پروفیسر ڈاکٹر حبیبو رحمان پرو وائز چانسرر یو ایٹی لاہور مقرر کر دی گئے محمد یونیس لاہور کالیج ومن یونیورسٹی کے خزانچی تائنات گورن پنجاب نے نئی تائناتوں کی منظوری دے دی بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کا میشن پانچ روزہ انسداد پولیو موہن کا آغاز کل سے ہوگا پانچ سال تک کے دو کروڑ دیس پاک سزار بچوں کو پولیس سے بچاؤ کے قطرے پی لائے جائیں گے شیعہ علماء کانسل لاہور کے زیر احتمام دعایا تقریب چودری نشان علی نے احتمام کیا جلاو گھراؤں میں سیکیورٹی داروں کے زخمی جوانوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی حافظ قازم نکوی قاسم علی قاسمی چودری صغیر عباس سمیتی کر شرک ہوئے خلوظ شفقت پیار اور سبر سے سرشار عظیم ہستی کو سلام شہر میں مدد دیکھے مناسبت سے تقریبات مقصد ماں کے مقدس ششتے کی عظمت کو جاگر کرنا ادھر آفیت میں مدد دیکھے مناسبت سے تقریب ڈی جی سوشل ویٹر مدسر ریاض ملک نے مقیم خواتین کے ساتھ دن گزارا فلیٹیز ہوتل میں ماں کے عالمی دن پر تقریب جی ایم ارشاد بی انجم نے عملے کے حمرہ کے کٹا فاتیم آتا جبیلیہ مہد سمیتی کر کے شرکت ہوتل رویل سپیس میں ہائی ٹی پروگرام گلوکاروں کے جانت سے ماں کو خراج تحسین پیش کیا گیا فائزہ علی اکبر بخاری یاسر شفیق اسمان چابیر کے شرکت اور کومی کرکٹ ٹیم کا دورہ ہے آسٹریلیا رما بس کے اختیتام پر کومی ٹیم آسٹریلیا جائے گی کومی ٹیم تین ٹیسٹ میچز کے لیے کھلے گی پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر کو دوسرا چبیس دسمبر کم میں کھلا جائے گا تیسرا ٹیسٹ تین سے ساتھ جنوری سیڈنیون ہوگا موسیقی